جس مافیا کے آتنگ کا گواہ بنا جراج جس مافیا نے ڈی ایم کو مار ڈالا اس مافیا کو بچانے کے لیے سی ایم نے کانون بدل ڈالا اس سی ایم نے مافیا کو نکالنے کا بندوست کر ڈالا وہ باہو بلی نیتا جس کے ہاتھ ایک آئی ایس کے خون میں رنگے ہوں خوف اور آتنگ سے پہلے جس کا نام آتا ہو اس مافیا کا رسو کے اس بات سے سمجھ سکتے ہو کہ جسے جیل سے باہر نکالنے کے لیے اس راج کے سی ایم نے کانون تک کو بدل ڈالا آج اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اسی باہو بلی نیتا اور اسی سی ایم کی کہانی جنہوں نے یہ سب کیا یقین مانیے اس موکہ منتری کا نام سن کر آپ بھی حیران رہ جاؤ گے اس موکہ منتری کا سپنا ہے کہ دیش کی جنتہ آسیر بات دیکھ کر اسے پردان منتری بنائے گی آپ کی جو جاننے کی جگہتہ ہے وہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے اس خبر میں کیونکہ یہ موکہ منتری اپنے راجے کا دو بار سے زیادہ موکہ منتری رہ چکا ہے ساتھی بتائیں گے آپ کو کہ آخر وہ خطرناک باہو بلی نیتا اور مافیا کون ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ ہمارے دیش میں ایسے بہت سا سی ایم ہیں جن کی الگ الگ چھبی ہیں کئی موکہ منتری دیش میں ایسے ہیں جن کی چھبی ہندو بادی ہے تو کچھ موکہ منتری ایسے ہیں جن کو مافیا کونڈے اور اپرادیوں کے خات میں اور مٹی میں ملانے کے لیے دیشور کی جنتہ جانتی ہے اور ایک یہ سی ایم ہے جنہوں نے خطرناک مافیا اور باہو بلی کو جیل سے نکالنے کے لیے کانون تک کو بدل ڈالا اب آپ کے دماغ میں ایسے کئی موکہ منتریوں کے نام اوپج رہے ہوں گے جیسے ممتہ بنر جی، موکہ منتری یوگی آدیتنا، سبراز سنگھ چوہان اور نتیش کمار اور بھی ایسی انی موکہ منتریوں کے نام آپ کے دماغ میں چل رہے ہوں گے جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سائد وہ موکہ منتری یہ ہو سکتا ہے پہلے آپ کو اس مافیا اور باہو بلی نیتا کے بارے میں بتاتے ہیں یہ باہو بلی نیتہ اس دور کی اوپج ہے جب چھوٹی چھوٹی راجلیتک پارٹیاں سٹتوں میں آئی تھی ان پارٹیوں کو دیز کی راجلیتی سے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا لیکن چھتریہ طور پر ان کی پکڑ بہت مجبوط ہوتی تھی وہیں آپ کو بتا دے کہ جس دسا سے سورج اکتا ہے یہ راج جو اسی دسا میں ہے جس راج کی جمین کو مافیاں نے اپنے آتنک کے چلتے خون سے لال کیا ہو انہی ناموں میں سے یہ نام بھی سامل ہے یقین مانی ہے اس راج میں باہو بلیوں کا دب دبا پوری طرح سے حابی ہے یا پھر کہیں کہ اس راج کی راجلیتی باہو بلیوں کے دم پر چلتی ہے تو یہ بھی کہنا گلت نہیں ہوگا جب ایک جمانے میں ایک جانے مانے مافیا کی موت اس راج میں ہوئی تھی تو اس وقت اس راج کے دگج نیتہ نے کہہ دیا تھا یہ ہمارا بیقتگت نقصان ہوا ہے اب اس راج کا نام آپ کو بتاتے ہیں اس راج کا نام ہے بہا اس راج نے جتنا نام مافیا گری سے کمایا ہے یہ راج اتنا نام بکاس سے نہیں کما پایا یہ بات آج کی نہیں دسکوز کی ہے مافیاوں نے بہار کی مٹی کو لال کیا ہے ابھی حالی میں ایک کٹنا بتا دیں آپ کو کہ ایک محلہ کھنہ نادکاری کو مافیاوں نے دوڑا دوڑا کر پیٹا تھا درباہ کے تو دیکھئے کہ موقع پر بہار پولیس بھی موجود تھی بات اگر مافیاوں کی کی جائے تو انانت سنگھ سورج بھار سنیل پانڈے رامہ سنگھ سہو دیر یہ وہ نام ہیں جنہیں سن کر آج بھی بہار کام پوٹ تھا ہے انہی ناموں میں دبنگ اور پورو سانسد آنند موہن سنگھ کا بھی نام سامل ہے یہ نام اس وقت جیل میں بند ہے اور عمر قید کی سجا کٹ رہا ہے یہ نام آجاد بھارت کا ایک ایسا پہلا نام تھا جب کسی نیتا کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی حالان کے بعد میں نرمی برتی گئی اور فانسی کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا کوسی کی دھرتی پر پیدا ہوئے آنند موہن سنگھ بیہار کے سہر ساجلے کے پچھ گچیا گاؤں سے آتے ہیں ان کے دادا رام بہادر سنگھ ایک ستنتا سینانی تھے راجلیتی سے ان کا پرچے سال 1974 میں لوک نائک جے پرکاس نارائیڑ کے سمپونڈ کرانتی آندولن کے دوران ہوا جس کے کارنہ انہوں نے اپنا کولیج تک چھوڑ دیا جاتیگت راجلیتی ہمیشہ سے ہی راجلیتی میں حابی رہی ہے اسی کا فائدہ اٹھایا اور راجبوتوں کے چہتے نیتا بن گئے دیرے دیرے کب راجلیتی کے ساتھ ساتھ اپرات کرتے گئے یہ بھی کسی کو پتا نہیں چلا جیچہ کہ آج کے سمیے میں بھی بہت سارے نیتا سفید خادی کے پیچھے اپرات کرتے ہیں سال 1993 آنند مہن نے اپنی پارٹی بنائی اور جس کا نام رکھا بیہار پیوپلز پارٹی اپنے راجلیتی سپر میں کئی پارٹیوں کا ہاتھ آنند مہن سنگھ نے تھاما وہیں آپ کو بتا دے کہ آنند مہن سنگھ کا اپرادک سپر بھی کافی لمبا رہا ہے کچھ ماملے سبوتوں کے عباب میں ختم کر دیے گئے تو کچھ ماملوں میں بری کر دیا گیا لیکن سال 1994 میں ایک ایسا دن آیا جس نے نہ صرف بیہار کو بلکہ پورے ہندوستان کو ہلا کر رکھ دیا پانچ دسمبر 1994 کے دن ایک دلتہی ایسا دکاری جی کرشنیا کو بھیڑ نے جم کر پیٹا اور پھر گولی مار کر ہتیا کر دی گئی آنند مہن سنگھ نے اس بھیڑ کو اکسایا تھا اس بھیڑ کے عقبہ آنند مہن سنگھ ثابت ہوئے تھے اس ماملے میں آنند مہن اور ان کی پتنی لبلی سمیت چھے لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا تیرے سال بعد اس کا فیصلہ آیا اور پٹنا ہائی کوٹ نے آنند مہن کو فانسی کی سجا سنا دی آجادی کے بعد یہ پہلا ماملہ تھا جب کسی بڑے نیتہ کو فانسی کی سجا سنائی گئی تھی حالانکہ یہ فانسی نہیں ہو سکی اور اس سجا کو عمر قید میں بدل دیا گیا آنند مہن کے اسی راجلیتک رسوک کا نتیجہ ہے کہ بیہار کی نتیج سرکار نے آنند مہن کو جیل سے نکالنے کے لیے قانون تک کو بدل ڈالا دراصل نتیج سرکار نے بیہار میں ہستک قانون میں سنسودن کیا جس کے تحت ڈیوٹی پر تینات سرکاری سیوک کی ہتیا اب افواد نہیں بلکہ سادر اڑھتیا مانی جائے گی جبکہ قانون میں سنسودن سے پہلے سرکاری سیوک کی ہتیا الگ سے اس عدنیم میں سامل تھی قانون میں بدلاب ہونے کا فائدہ آنند مہن سینگ کو ملنا ایک دم لاجمی ہے کیونکہ وہ سرکاری ادھکاری کی ہتیا کے ماملے میں سجا کات رہے ہیں اس سنسودن کے بعد ان کی ریای ہو سکے گی اور اس سنسودن کے بعد نتیج سرکار کی بیوادوں میں واپسی ہو چکی ہے اور نتیج سرکار جم کر بیوادوں میں گھری ہے مزید صدقائی موسیقی